اسلام علیکم روزمارہ کوکنگ میں ویلکم کرتی ہوں آج بننے جا رہے جناب میرے پاس بیف چٹپٹی بوٹی جو بہت ہی ڈیفرنٹ جو ہے وہ طریقے سے بناوں گے اور بہت ہی زیادہ مزیدار کہ آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے تو میرے پاس جو ہے وہ دو کلوں کے قریب بیف تھا اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے تھوڑی دیر سرکے کے پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کے میں نے چھوٹی بھوٹیاں بنا لی ہیں تو اب میں اس کے اندر جناب ایٹ کروں گی تو میں نے جو ہے وہ میڈیم پیاز لے لی تھی اور اس کو بس چار ٹکڑوں میں جو ہے وہ کر لی ہے موٹے موٹے ٹکڑے ہیں یہ دیکھئے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون لس ایدرک کا پیسٹ اور بہن اس کو بس مکس کر کے اور بس اس کو پریشر میں میں جو ہے وہ ہلکی آج پر چڑھا دوں گی تو تقریباً پانچ سے دس منٹ بلکل لو فلیم پر جو ہے میں نے اس کو چڑھا دی ہے اور پانچ دس منٹ کے بعد جب میں نے اس کو کولا ہے تو اس کا اپنا ہی بوٹی کا جو ہے وہ پانی اچھا سارا نکل چکا ہے اب اس پانی کو میں نے جو ہے صرف خوشک کرنا ہے کیونکہ جو ہے اگر آپ پانی خوشک نہیں کریں گے تو اس سے ذرا سا سمیل بھی رہتی ہے تو اس کو اچھے سے جو ہے اب آپ نے پانی کو وہ پانچ دس منٹ میں جو ہے وہ بغیر اب ڈھکن لگائے ہوئے اور اس کو ایسی پانی کو ڈرائی کر لینا ہے تو بس بیچ بیچ میں جو ہے وہ میں تھوڑا سا ہی لاؤں گی زیادہ نہیں ہی لانا کیونکہ پھر بوٹیاں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گی تو بس تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو جو ہے وہ ہی لانا ہے آپ یہ دیکھیں بس تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو میں اس کا مزید پانی بلکل خوش کر کے اور پھر اس کے اندر جائے وہ سپائسز آئٹ کروں گی تو جناب سپائسز میں میں آئٹ کر رہی ہوں کٹیوی لال مرچے ٹو ٹی سپون اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں پساوہ دھنیا یہ بھی میں تقریباً جائے وہ ٹو ٹی سپون ڈال رہی ہوں حلدی ٹی سپون گھرم مسالہ پاؤڈر ٹی سپون ٹی سپون چاڑ مسالہ ٹو ٹی سپون اور یہ میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سی اجوائن نمک اور اس میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے میدہ ڈال دینا ہے اور اس کو آرام سے آپ نے اچھے سے مکس کر لینا سارے مسالے کو کیونکہ بوٹیاں اچھے سے گلچوکی ہیں تو بیچ میں ٹوٹ بھی بہت رہی ہیں تو احتیاط سے بس آپ نے اس کو بہت زیادہ چمچ نہیں لانا مسالے کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے آئیل گرم کر لینا ہے پین میں اور ان بوٹیوں کو آپ نے آئیل میں اس طرح سے اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے اور بس دیز آنچ پہ وہ کریں گے کیونکہ ان بوٹیاں گلچوکی ہیں تو بس ہمیں صرف اس کو کلر دینا ہے تو بس میں آئیل کے اندر یہ سب اس طرح سے بوٹیاں ڈال دوں گی اور پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی لیکن کی جیتنے بہترین جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ اتنی زبردست جو ہے بوٹیاں بن کر تیارو انٹی اور سوری ایک چیز میں بتانا بھول گی میں نے اس میں لیمن جوز بھی ایٹ کیا تھا آپ کے پاس لیمن جوز نہ ہو تو آپ سرکار ڈال سکتے ہیں تو اس سے بڑا زبردست چٹ پٹا سا ٹیسٹ آئے گا تو میں نے اس طرح سے ساری جو ہے وہ بوٹیاں ڈال دی ہیں پین میں اور اس کو میں بس بہت زیادہ ہلاؤں گی نہیں تو آپ نے بس اس کو فرائے کر لینا ہے تو جناب یہ مزیدار سی چٹ پٹی بیف بوٹی تیار ہے آپ ایک دفعہ لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور بہت مزیدار بنی تھی ایک دفعہ لازمی ٹرائے کرنا مست ہے اور ویڈیو کو پسند آئے آپ کو تو اس کو لائک کیجئے گا ضرور اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو نئے دیکھنے والے اور اچھے اچھے کومنٹس ضرور کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے شیئر ضرور کیجئے گا اور جو ہے آپ میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کومنٹ میں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے اور مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آگا رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اللہ حافظ